سوال پوچھا گیا پوچھنے والے نے کہا علامہ کمیل مہدوی سے کہ سلام علیکم کے ساتھ ساتھ جو دیگر کلمات میں اضافی طور سے کہتا ہوں یا علی مدد یا اس کے جواب میں مولا علی مدد یہ کہنا سلام کا حصہ ہے یہ کیسا ہے یا شرحی طور سے جائز ہے کوئی کہہ سلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ کہہیے وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بس اس سے آگے پھر سلام کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے مولا علی مدد کہہ رہا ہے وہ سلام کا حصہ نہیں ہے وہ اس کے لئے اپنے ایمان کا اظہار ہے اس کے اپنے جذبات کا اظہار ہے اس کا تعلق سلام سے آپ بھی اظہار خیال فرماتے ہیں میں نے آپ سے سلام کہا سلام کے بعد میں نے کہا یہ علی مدد تو کیا آپ جواب میں کہیں گے مولا علی مدد یہ کہنا مناسب ہے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا پہلی بات جو انہوں نے فرما دی وہ بلکل میں اسے سو فیتت اتفاق رکھتا ہوں کہ یہ چیز سلام نہیں ہے اور یہ بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کا یا اپنے طبقے کا اپنے گروہ کا جس سے وہ ریلیٹڈ ہے اس کا ظاہر کر رہا ہوتا ہے مجلس میں سب کو پتا چل جائے کہ میں کس چینل سے آیا ہوں اس کا صرف اتنا ایک ظاہر ہوتا ہے پھر یہ جملہ ہمارے نزدیک کی جملہ شرکیہ ہے یعنی ندال غیر اللہ جو ہے یہ جملہ شرکیہ ہے نہ اسے کہنا چاہیے اور اگر کسی نے یہ غلطی کی ہے تو ہمیں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے البتہ وہ جو سلام انہوں نے جیسے کہا وَإِذَا حُجِتُمْ بِتَحِیَتٍ اور یہی چیز اللہ نے جنت میں بھی رکھی جیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو پروٹو کول والے فرشتے ہیں وہ پہلا جملہ یہی کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم اے نیک بختو رب العالمین کا سلام قبول کرو وہاں بھی سلام ہے یعنی مدد وہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی سلام ہی ہے تو اسی چیز کو فروغ دیں جو دنیا سے ہمیں جنت تک لے جائے اور وہی ہمیں وہاں سننے کو بھی لیں سلام تو جیسے ہم سب کا اتفاق ہے وہ معروف ہے اور عدیث مبارکہ میں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں یعنی مدد کہنا یعنی لفظ یعنی سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے یہ شرکیہ ہے اور یاکن عابدو و یاکن استعین تفسیر قرآن مجید کی ہم سب کے لئے ہے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے پکارنا صرف اللہ کو چاہیے اب یہاں تک بات تو بالکل واضح ہو گئی جس طرح کہ علام صاحب نے کہا کہ شرکیہ اس میں ہے اسے بری رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے آپ چلو اپنے عقیدہ کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ یہ شرکیہ جملہ ہوگا باقی ہمارے طرف سے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ایک اللہ کی بیعث ہے ایک شائعہ تو ہے بھارا ایک شائعہ ہے بھارا مثال کے طور پر ہم دونوں آپس میں ملے اب آپ ملتے وقت آپ نے کہا یا رسول اللہ اب ان میں نہ آپ رسول ہیں نہ میں رسول ہوں آپ نے کس کو کہا ہم دو بندے آپس میں مقاتل ہیں تو ہم سلام کے آخر میں نماز میں کہتا ہے سلام علی گئے یا رسول اللہ مولانا سناؤلہ امنا صریح ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر تھے انڈیا تھے ان اپنے طالب ان کے ساتھ مارکیٹ سے گزر رہے تھے اب جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی پتہ ہوتا بھی یہ وہاں بھی جا رہا ہے اور اس کو فلان لفظ سے شاید چڑھ ہوگی تو اس نے دکان میں مارکیٹ سے آگے سے گزرے تو دکان میں بیٹے بیٹے کہا یا رسول اللہ ایسے کہا اس نے اب مولانا سناؤلہ امنا صریح رک گئے دکاندار کی طرف دیکھا کہنے لگے یہ میرا شاگرد عبداللہ ہے اور میں اس کا استاذ سناؤلہ ہوں ہم دونوں میں سے کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے چڑھانے کے لیے دیکھے جی